2020 میں آنے والی نئی پاکستانی فلم میں سے ایک فلم کے حوالے سے ہم نے آپ کو سپٹیمبر میں ایکسکلوزیو نیوز دی تھی کہ معروف فلم پریڈیوسر حسن زیا اور جمیل بیگ ایک نئے ڈائریکٹر ساکیب خان کے ساتھ ایک کومیڈی فلم شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام زبیدہ مرد بند تھا جو کے بعد میں تبدیل کر دیا گیا اس میں ٹائٹل رول کے لیے معروف ایکٹرس سبا کمر کو سائن کیا گیا جبکہ دیگر کاسٹ کے حوالے سے ہم نے ریسنٹلی آپ کو ایکسکلوزیو نیوز دی تھی کہ اس فلم کے ایک اہم کردار کے لیے پرومننٹ ٹی وی ایکٹر سیہ جبران کو بھی کاسٹ کر لیا گیا ہے جن کی یہ دیبیو فلم ہے اس فلم کے بارے میں ہم نے ریویل کیا تھا کہ اس کا سکرپ لکھا ہے 2017 کی فلم چھپن چھپائی کے ڈائریکٹر محسن علی نے فلم میں لیڈنگ کیریکٹر کے لیے تو سبا کمر کو سائن کر لیا گیا لیکن فلم کے دو لیڈنگ من کے لیے ایکٹرز کی تلاش جاری رہی جس کی وجہ سے یہ فلم کچھ تاتل کا شکار ہو گئی جبکہ لیڈنگ ایکٹرز کے حوالے سے کچھ پرومننٹ نام سامنے بھی آتے رہے جن کی کنفرمیشن نہ ہو سکی لیکن سے یہ جبران کے کنفرم ہونے کا ہم آپ کو آلریڈی بتا چکے ہیں جبکہ کچھ پبلیکیشن کے حوالے سے گزشتہ روز بھی یہ بات سامنے آئی کہ فلم کے ایک میجر رول کے لیے بلال اشرف کو کاسٹ کر لیا گیا ہے جو کے بعد میں غلط ثابت ہوئی کیونکہ اب سبا کمر کے مقابل ایک اہم رول کے لیے ٹی وی کے ایک اور پرومننٹ ایکٹر زاہد احمد کو کاسٹ کر لیا گیا ہے زاہد احمد کی بھی یہ ڈیبیو فلم ہے سبا کمر اور زاہد احمد اس سے پہلے بھی ایئر وائی ڈیجیٹل کے ایک ڈراما بے شرم میں میان بیوی کا کردار ادا کر چکے ہیں جسے ڈراما شائکین نے بہت پسند بھی کیا تھا ہماری انفرمیشن کے مطابق زاہد احمد کو آفر کیا جانے والے اس کردار کے لیے علی رحمان اور بلال اشرف کے ناموں کو بھی ڈسکس کیا گیا لیکن اب یہ بات کنفرم ہے کہ اس رول کے لیے زاہد احمد ہی فائنل چوائس ہیں اس انٹائٹل فلم کے حوالے سے مزید انفرمیشن یہ ہے کہ اس میں سبا کمر تین مختلف کردار ادا کر رہی ہیں جن کی لکس بالکل الگ اور کافی ہٹکے ہیں ہمارے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ فلم کا میوزک معروف میوزک کمپوزر شجاہ حیدر دے رہے ہیں سبا کمر نے بولی وڈ کی فلم ہندی میڈیم میں بھی کام کیا جو کہ ایک سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی اور پاکستان میں وجاہت روف کی لاہور سے آگے سرمت کوست کی کملی کے بعد یہ ان کی لیٹسٹ فلم ہے اس فلم کی دیگر کاسٹ میں نیر اجاز اور سہیل احمد جیسے انڈسٹری کے سینئر اور نامور ایکٹرز بھی شامل ہیں نیر اجاز جن کو گزشتہ سال فلم باجی میں ان کے کیریکٹر کی وجہ سے کافی سہرہا گیا اور انڈرنیشنلی بھی باجی کے لیے انہوں نے بیس سپورٹنگ ایکٹر کا اوارڈ اپنے نام کیا اسی طرح سہیل احمد جو کی تھیئٹر اور ٹی وی کا ایک بڑا نام ہے اب ہمیں فلمز میں بھی نظر آ رہے ہیں پنجاب نہیں جاؤں گی میں اپنی شاندار اداگاری کے بعد اب وہ روہ سال کی بھی تین اہم فلموں میں نظر آئیں گے جن میں عمران اشرف اور عمر خان کی دمستم ہمائیو سعید اور مہوی شہیات کی لندن نہیں جاؤں گا اور اب سبا کمر، زاہد احمد اور سید جبران کے ساتھ اس لیٹس رومنٹک کومیڈی فلم میں بھی نظر آئیں گے اس فلم کے حوالے سے مزید اپ ڈیٹس ہم آپ کے ساتھ آنے والے دنوں میں بھی شیئر کرتے رہیں گے دوہزار بیس میں آنے والی تمام نئی پاکستانی فلم کے حوالے سے مزید اپ ڈیٹس جاننے کے لیے جڑے رہے ہیں انٹرٹینمنٹ پاکستان کے ساتھ